موسیقی تباہی غازہ میں ہو رہی ہے غازہ میں اسرائیل کے بم پھڑ رہے ہیں اتری غازہ کا کوئی محلہ کوئی گلی باقی نہیں بچی جو اسرائیل کے دھماکے سے گونجی نہ ہو غازہ نے اتنی لاشیں پہلے بھی دیکھی ہیں لیکن اس بار تباہی کا منظر اور زیادہ خطرنات نظر آ رہا ہے پورے غازہ میں اس وقت بارود کی بو آ رہی ہے یہاں کی آبو ہوا میں بارود گھل چکا ہے اسرائیل کا دعوہ ہے کہ اس کی ائر فورس غازہ پر روز 300 سی زیادہ سٹرائک کر رہی ہے لیکن غازہ سے دھور دنیا میں دو جگہ اس ید کو کنٹرول کرنے کے لیے دو واش ٹاور تیار ہو چکے ہیں ایک ہے بھومت دساگر جہاں امریکہ نے سمدری بیڑے تیار کر دیا ہیں اور دوسرا ہے فارس کے خاڑی جہاں چین نے اپنی چھ جنگی جہاز تینات کر دیا ہیں ایک طرف امریکہ اسرائیل کو بچانے پہنچ گیا ہے تو دوسری طرف چین کی تیناتی بتاتی ہے کہ اس نے ایران کو سرکشت رکھنے کے لیے اپنی مسل پاور دیکھانی شروع کر دی ہے چین کی نوسینہ ابھی تک دکشن چین ساگر میں اپنی طاقت دکھاتی آئی ہے لیکن اس بار فارس کے خاڑی میں چین کے چھ جنگی جہازوں کا پہنچنا بتاتا ہے کہ غازہ اور فلسطین کا ید اب دنیا کی سب سے بڑی ٹکر میں بدل سکتا ہے آپ بلکل ٹھیک سمجھیں یہ اب امریکہ بنام چین کا ید بھی ہو سکتا ہے امریکہ کھل کر ازرائل کے ساتھ آ چکا ہے اب چین نے ایران کے قریب اپنے چھ جنگی جہاز پہنچا دیے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ چین اب ایران کے ساتھ ہے ویسے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس کے ویدیش منتری سرگی لاؤ رو نے ایسے اہم وقت پر ایران کا دورہ کیا ہے اس لیے پوتن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ روس اس وقت پوری طرح ایران کے ساتھ ہے غازہ میں ازرائل کی بمباری کو دیکھتے ہوئے ایران بار بار واننگ دے رہا ہے اس وقت غازہ میں جتنی بھی امارتیں ازرائل کی بمباری میں ڈہتی جا رہی ہیں وہاں ملبے سے بچے اور پوڑھوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں ایسی ہر تصویر کو دیکھ کر فلسطین کا سمرتن کرنے والے دیشوں کا گصہ اوبال کھا رہا ہے غازہ میں اس امارت میں ریفیوز ہی رہتے تھے جب ازرائل کا بم یہاں گیرا تو لوگ لاشیں گنتے گنتے تھک گئے اب یہاں چاروں طرف ملبہ ہی ملبہ ہے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس ملبے میں کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں سات اکٹوبر کو شروع ہوئے اس جد میں اب مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے ان میں بچوں کی تعداد قریب دو ہزار کے قریب آگئی ہے جبکہ غازہ میں ہوئی بمباری میں چودہ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں گازہ سے آرہی تصویروں نے پوری دنیا کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا ہے اس وقت گازہ میں دنیا کی سب سے بڑی تباہی مچے ہوئی ہے اور جیسے جیسے مرنے والوں کا آگڑا بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا دو کھیموں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے گازہ میں تباہی کھولے گا اس بیچ ریپورٹ ہے کہ جرمنی کے سپیشل فورس کی ایک بڑی ٹکڑی سائپرس پہنچ چکی ہے جرمنی کی یہ سپیشل فورس اب سائپرس میں امریکہ, اٹلی, نیدرلینڈز اور بریٹن کے سپیشل فورس کے ساتھ تینات رہیں گی یورپ کی طرف سے ایسی تیناتی ایک طرح سے نیٹو کو بھی اس ید میں کھیچ رہی ہے جرمنی کے سپیشل فورس سی ایس جی نائن میں دنیا کی ٹاپ کلاس کی کمانڈو ٹیم مانی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ جرمنی نے ان کو اس لیے تینات کیا ہے کیونکہ بڑے ید کے حالات میں پشی میشیا میں موجود جرمنی کے نادکوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور تب یہ ٹیم ان کو بچانے کے لیے آپریشن میں لگائی جا سکتی ہے جرمنی کے سپیشل فورس سی ایس جی نائن بہت ہی آدھونی خطیاروں سے لیس ہوتی ہے اور یہ بندکوں کو رہا کرانے میں کافی ماہر مانی جاتی ہے دیکھا جائے تو ایک طرف ایزرائیل کا ساتھ دینے والا امریکہ اور یورپ ہے تو دوسری طرف فلسطین کے ساتھ ایران کے بعد روس اور چین بھی اب دوسرے گھٹ کے روپ میں اوبرتے نظر آ رہے ہیں چین کی نو سینہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں تینات رہ کر امریکہ ایران کو دھمکاتا ہے اب چین کی تیناتی کے بارے میں جان لیجئے کیونکہ اس پر امریکہ کی نظر پڑ چکی ہے چین کے یہ چھے جنگی جہاز اس کے چوالی سوین نیول اسکورٹ ٹاسک فورس کے حصہ ہیں اس میں سب سے بڑا نام ہے چین کا جنگی جہاز زبو جو ٹائپ 52 کلاس کا گائیڈڈ میسائل ڈسٹروائر ہے ٹائپ 052 امریکہ کے آرلیک برگ کلاس کے ڈسٹروائر سے چھوٹا ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ویدھن سک ہے ٹائپ 052 ڈسٹروائر میں 64 وارٹگل لانچ ہونے والی مسائل لگی ہوتی ہے جو 200 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کو تباہ کر سکتی ہے کل ملا کر یہ چین کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے ایران کے پکش میں دے دی ہے چین کی یہ ٹاسک فورس امریکہ کا کچھ خاص نہیں بگاڑ سکتی ہے لیکن اس کا موجود ہونا ہی ایک بڑا سندیش ہے وہیں دوسری طرف بھومت ڈس آگر میں امریکہ نے بڑے آپریشن کے لیے دو دو کیریئر تینات کی ہیں یہ آپریشن ایسے علاقوں میں کیے جائیں گے جہاں سے اسرائیل کے دشمنوں کو دور رکھا جا سکے اس لیے امریکہ اپنا جیرال فورڈ کلاس کا کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر کو تینات کر چکا ہے امریکہ ایسے ہی آپریشن افغانستان اور ایراک میں بھی کر چکا ہے ایران کو بھی وہ لگاتار دھمکی دیتا رہا ہے اسرائیل کے لیے بھی یہ کیریئر بہت بڑا ید چھیڑ سکتے ہیں اسے پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں امریکہ کا فورڈ کلاس کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر یہ دنیا کے سب سے بڑے ایکرافٹ کیریئر ہیں اس میں فورڈ کلاس سب سے نیا کیریئر ہے اسے سی وی ان سی وی اند بھی کہتے ہیں اور یہ کیریئر ایک لاکھ ٹن کا ڈسپلیسمنٹ پیدا کرتا ہے بھارت کا ایکرافٹ کیریئر آئین ایس وکرانت اس سے آدھے سے بھی کم بزن کا کھا جائے گا یہ ایکرافٹ کیریئر نیوکلئر پاور سے چلتا ہے یعنی اس کی رینج انلیمٹیڈ ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی آسانی سے پہنچ سکتا ہے یہ ایکرافٹ کیریئر چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سمندر میں چل سکتا ہے اور یہ ایک کیریئر کی بہت اچھی رفتار کہیں جائے گی امریکہ کی طرف سے تحنات ہوئے جیرال فورڈ اور آئیزن ہاپر یہ دونوں کیریئر سٹرائک گروپ کسی بھی نو سینہ کو اکیلے ہرا سکتے ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ روس کی نو سینہ اس علاقے میں آئے جیسا کی سیریا میں یدھ کے دوران ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں کیریئر فل ائر پاور کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں یہ دونوں کیریئر ایسے ہیں جن پر قریب تین تین ہزار نو سینک تحنات کیے جاتے ہیں یعنی یہ دشمنوں کے لیے بھی بہت بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے دونوں ائرکرافٹ کریئر پر نبے ویمان اور ہیلیکاپٹر تینہت کیے جا سکتے ہیں ان میں پچھتر تو صرف لڑاکو ویمان ہے اب اس ائرکرافٹ کریئر پر سپر ہورنٹ ویمان تینہت ہے اس پر سے F-35 سٹیلتھ فائٹر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے تینہت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے لیے امریکا نے اپنا F-35 فائٹر جیٹ بھی تینہت کر دیا ہے اب سوال ہے کہ F-35 کا کیا استعمال ہوگا تو جباب ہے اور تری اسرائیل اور لیمان کے بارے سواتیوتا شروع ہو جو گا ہے בצפון, بایمامہ האחרונה خیسלנו כולל בשעות האחרונות עוד חוליות מחבלים סך הכל שמונה חוליות מחבלים بایمامہ האחרונה שניסו לשגר טילי נונטט وרקטות כאשר שבע מתוכם הרגנו עוד לפני שהצליחו בכלל לשגר מתחילת המלחמה חیسלנו למעלה מ-20 חוליות כאלה של ארגון חיל ہزبولہ نے ازرائیل کے کئی پوسٹ کو انٹی ٹینک مسائل سے اڑانے کا دعوہ کیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے وہیں ازرائیل کا دعوہ ہے کہ اس نے ہزبولہ کے 14 لڑاکوں کو مار دیا ہے جبکہ ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس کے 24 لڑاکیں اب تک مارے گئے ہیں ہزبولہ اس وقت ازرائیل کو ٹکر دینے والا سب سے بڑا ملیشیا بن چکا ہے جس کو ایران کی بھی پوری مدد ملتی ہے دنیا میں بہت سارے خطرناک فائٹر جٹ ہیں اور آپ کے سامنے ہے دنیا کا سب سے خطرناک فائٹر جٹ F-35 اس ایک لڑاکوں بھمان کی قیمت ایک ہزار کروڑ روپے کے قریب ہے یہ ایک سٹیلتھ فائٹر جٹ ہے جو ریڈار کی پکڑ میں آسانی سے نہیں آتا اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے دیکھیں سٹیلتھ فائٹر جٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو ٹرک نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی باڈی پر ایک خاص طریقے کی کوٹنگ ہوتی ہے جو ریڈار کی ترنگوں کو سوک لیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی ریڈار آسانی سے ٹرک نہیں کر پاتا اس فائٹر جٹ کا ریڈار اویونکس اور سبھی سینسر دنیا میں سب سے آدھونک بتایا جاتے ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے اور اس میں پائلٹ کا جو ہیل میٹ ہے وہ بھی بہت خاص ہے جس کی قیمت تین کروڑ روپے کے آس پاس کی بتائی جاتی ہے یہ بہت ہی آدھونک ہیل میٹ ہے جس کا استعمال اس کو چلانے کے لیے یہاں پر کیا جاتا ہے تو دیکھئے کتنے آدھونک جو تقنیق ہیں اس کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے سٹیلت فائٹر جٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو آسانی سے ٹرک نہیں کیا جاتا اور اس کا جو ہیل میٹ ہے جو پائلٹ پہنتا ہے وہ بھی بہت خاص اور مہنگا ہے F-35 میں مسائل کو اس کی باڈی کے اندر چھپایا جا سکتا ہے اسے انٹرنل بھی کہتے ہیں ٹاکہ دشمن کو ریڈار سگنیچر نہیں ملے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی ائر پاور پوری طرح سے بینا کسی چیلنج کے آپریٹ کرے پھر چاہے سامنے کوئی بھی ریڈار کیوں نہ ہو F-35 یہی طاقت امریکہ کو دیتا ہے دشمن کے جہاز اگر آسمان میں بھی آ گئے تو F-35 کو پہلے ہی ان کے آنے کے خبر مل جائے ان کے ونگز میں دس ریڈیو اینٹینہ لگے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار کی واننگ مل سکے اس بیمان کا کمپیوٹر سسٹم ایسا ہے جس پر دشمن الیکٹرونک اٹیک نہیں کر سکتا ہے یعنی اسے ہیکٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ادھکتم رفتار قریب دو ہزار کلومیٹر ہے اور یہ پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی تک اور سکتا ہے امریکہ نے اسرائیل کے آس پاس ہیروپ اور باقی اڈوں پر فائٹر جیٹ کی تیناتی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہ کر سکے اسرائیل کی وائیو سے نہ پہلے سہیں ایکٹیو ہے اور اس کوشش کے بعد اسرائیل کو امریکہ سے ایک نئی طاقت ملے گی اور اس یودھ میں اسرائیل پور جور طاقت کے ساتھ لڑے گا غازہ پر چڑھائی کے لیے اسرائیل کی فورس نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے غازہ کے باہر اسرائیل کی ٹینگ گولے بارود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کمانڈ سینٹر سے جیسا آرڈر آئے گا یہ اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے لیکن غازہ کے علاوہ بڑا دباؤ لیبنان بورڈر پر نظر آ رہا ہے سمجھ لیجئے کہ اس وقت غازہ کے علاوہ اسرائیل اور لیبنان کے بورڈر پر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ کب یدھ کو دس گناہ بھڑکا سکتی ہے اس کے بارے میں دنیا میں صرف چار لوگ جانتے ہیں پہلے اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیا ہو دوسرے ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی تیسرے ہیں امریکہ کے راشتبتی جو بائیڈر اور چوتھے ہیں یورپ سے لے کر امریکہ تک سب کو ہلا دینے والے روس کے راشتبتی ولادی میر پتر اور اب شی جنپنگ دھو پانچویں شخص ہیں جو اس ید کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے شی جنپنگ نے اپنی نیوی کو اتار کر بڑا دعوی پیش کر دیا ہے اکرامک بھومکہ میں دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا گیا ہے ان کا پورا کنیکشن ازرائیل اور ایران کی دشمنی اور ہزبولہ کو لے کر امریکہ کی تیاری سے دکشن لیبنان اور اتری لیبنان کے بیچ جو بورڈر ہے وہاں تناو بہت زیادہ ہے یہاں افراد افری کے بیچ خاموشی ہے جو توفان سے پہلے دیکھی جاتی ہے اس لیے یہاں کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بہت جلدی ید کا اپی سینٹر غازہ سے نکل کر لیبنان تک پہنچ سکتا ہے یہاں تینات سنیوکت راشو کی سینائیں بھی alert موڈ پر ہیں لگاتار پیٹرولنگ کر رہی ہیں ازرائیل کی سینائیں نے اپنا گولہ بارود تیار رکھا ہوا ہے توکوں سے جو گولے فائر کیے جائیں گے وہ پہلے سے ہی ready موڈ پر رکھے گئے ہیں ازرائیل کی ریزر فورس بھی آسپاس کے علاقوں میں تینات کی جا رہی ہے یہ ہمویں گاڑیاں ہیں جو لگاتار یہاں تک فوج کو پہنچانے میں لگے ہوئی ہیں 2006 کے بعد اس بورڈر پر اس سے زیادہ تناؤں نہیں دیکھا گیا ہے اور اب ہزبولہ کی واننگ کے بعد سب کی نظر ایران پر بھی ہے اور اس کے ایک دوست سیریا پر بھی ہے ازرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر بھی تیانت پہنچا دیا ہے یہ جگہ سیریا کا حصہ تھی لیکن انیس سو سرسچ میں یدھ کے بعد ازرائیل نے سیریا کے اس حصے کو اپنے میں ملا لیا اور تب ہی سے یہ علاقہ ازرائیل کے کنٹرول میں ہے دیکھا جائے تو اس وقت پورے پشی میشیا میں یدھ کی چنداری پہنچ چکی ہے ازرائیل سے لے کر غازہ اور غازہ سے نکلی گئے آگ اب لیبنن پہنچ چکی ہے چنداری سیریا اور ایران میں بھی نظر آ رہی ہے موسیقی